اسلام علیکم ویوارز آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل خیریت سے ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کروں گی وہ ہے بیو بریانی تو چلے دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کیا جائے گا تو یہ میں نے گوش لے لیا تھا یہ ایک سے ڈیوڑ کلو میں نے گوش لیا ہے اور اس کو میں جو ہے اب ابلنے کے لیے رکھوں گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے ابھی پانی ایڈ نہیں کیا ہے اس کو صرف میں نے برن سے ٹوٹے بلی سپون میں نے آئل ایڈ کیا ہے اور اس کا جو گوش کا اپنا پانی ہے وہ نکلے گا کیونکہ اس میں تھوڑی گندگی ہوتی ہے گوش میں نا اس کے جو گوش کا پانی نکلتا ہے اس میں سے تھوڑا وہ تو اس میں جو کہہ پہلے گوش کا اپنا پانی جالے گا اس میں تو اس کے بعد میں اس میں پانی ایڈ کروں گی دیکھ سکتے ہیں پانی اس میں سے نکل رہا ہے اس میں میں پہلے یہ جو اس میں سے خون وغیرہ اور گوش میں سے نکلتا ہے اس وہ گندگی پورا جل جائے گا اس کے بعد میں اس میں پانی ایڈ کروں گی گلنے کے لیے اور اس میں نمک ایڈ کروں گی اور اس میں میں ادرک اور لحسن ثابت ایڈ کروں گی اور اس کو میں گلانی کے لیے لگ دوں گی یہ ادرک میں نے لیا تھا لحسن نے لیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی گوش کا پورا جل چکا ہے یہ نمک میں نے ایڈ کر دیا ہے اس میں اور ثابت میں ڈالوں ادرک لحسن جو ہے وہ ثابت اس میں جائے گا اور اب یہ میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں تو یہ میں نے دو بڑے باؤل بھر کے میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا تھا اس کو جب تک گوش گل جائے گا ہم اس کو جو ہے کہ اتنا پانی ہم نے ڈالنا ہے کہ یہ اچھی طرح گوش ہمارا جو ہے وہ گل جائے اور یہ میں اس میں پانی بھر دیا ہے دو باؤل بھر کے میں نے اس میں پانی ایڈ کیا تھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گوش جو ہے ہمارا گل چکا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں گوش گل چکا تھا اب میں یہ دوسرے چولے پہ جو ہے میں بریانی بنانے سٹارٹ کر رہی ہوں یہ میں نے آئل لے لیا تھا ایک کپ بھر کے اور بریانی میں تو تھوڑا زیادہ آئل اچھا رکھتا ہے تو ایک سے ڈیڑھ کپ بھر کے میں نے اس میں آئل لے لیا ہے اور یہ دو عدد پیاس نہیں اس کو میں نے سلائس کر کے پیاس میں نے فرائی کرنے رکھ دی تھی اور دوسرے چولے پہ جو ہے میں نے چاول بائل کرنے کے لئے پانی چڑھا دیا تھا اور یہ دیکھ سکتے ہیں پیاس جو ہماری براؤن ہو جائے گی تو اس میں سے میں تھوڑی سی پیاس جو ہے لگ سے نکال لوں گی اینڈ میں میں جب تہہ لگاؤں گی تو اس میں میں پیاس جو ہے اوپر سے ڈالوں گی تو یہ ادرک لحسن ہے اور یہ ہری مرچے کوٹ لینتی میں نے اور یہ ایک کلو ٹیماتر تھے ایک سے ڈیوڑ کلو ٹیماتر ہیں بریانی میں زیادہ ٹیماتر اچھے لگتے ہیں تو اس سے یہ ادرک لحسن ہے اور یہ ہری مرچے کوٹ لینتی میں نے تو یہ اور یہ ایک کلو ٹیماتر تھے ایک سے ڈیوڑ کلو ٹیماتر ہیں بریانی میں زیادہ ٹیماتر اچھے لگتے ہیں تو اس سے یہ سپائیسی بریانی بنتی ہے اور یہ ادرک لحسن جو ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون بھر کے لیا ہے اور یہ ہری مرچے ہیں یہ 8 سے 10 لی ہیں اور ان کو میں نے کوٹ لیا ہے تو یہ پیاز ہماری فرائی ہو جائے تو اس میں سے میں تھوڑی سی جو ہے نکال لوں گی اور یہ چاول جو ہے میں نے یہ گھنٹے کے لیے بھیگنے کے لیے رکھ دیئے تھے بریانی کے چاول ہیں یہ اچھے والے اور یہ کھیرہ وغیرہ ہے یہ سالات کے لیے یہ دہی ہے رائتے کے لیے اور ٹیماتر یہ بریانی مسالہ بھی میں اس میں اٹھ کروں گی اور اپنے گھر کے مسالے بھی میں اٹھ کروں گی تو میں جب بریانی بناتی ہوں تو میں گھر کے مسالے بھی اٹھ کرتی ہوں اور تھوڑا سو جو ہے وہ میں بہر کا بریانی مسالے بھی اٹھ کرتی ہوں تو اس سے کہ اچھی سی خوشبو آ جاتی یہ بریانی میں تو یہ پیاز جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ براؤن ہو چکی ہے اس کو میں اب تھوڑی سی نکال لوں گی تو اس کو میں نے جو ہے تیہ میں لگانا ہے تیہ لگاتے ہوئے جب تیہ ہم بریانی کی لگائیں گے تو اپر سے میں تھوڑی سی پیاز اپر سے ڈالوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں میں نکال رہی ہوں تھوڑی سی پیاز اب میں اس میں جو ہے پہلے ٹیمارٹر ڈالوں گی تاکہ ٹیمارٹر جو ہے تھوڑے ہمارے گھل جائیں سابو سابت نہ رہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیمارٹر میں نے ایک سے ڈیوڑ کلو لے لیے تھے تو پہلے میں نے سب سے پہلے ٹیمارٹر ڈالے ہیں کہ یہ اچھی طرح کل جائیں یہ سابت گرم مسالہ ہے اور اس میں دارچینی ہے لانگ ہے اور کالی مرچ ہے اور یہ ڈرائی مسالے ہیں یہ بھی میں ابھی نہیں بعد میں ڈالوں گی ابھی پہلے میں نے ٹیمارٹر کو اچھی طرح پکانا ہے اس کے بعد میں ڈرائی مسالے اٹ کروں گی یہ پیسہ گرم مسالہ ہے نمک ہے یہ لال مرچ پاورڈر ہے یہ حلدی ہے اور بریانی مسالہ ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیمارٹر ہمارے اتنے گل چکے تھے تو یہ میں نے ادرک لہسن اور ہری مرچ جو کوٹین تھی یہ میں نے ڈال دی اس میں بریانی میں ہمیشہ زیادہ جاتی ہیں ادرک لہسن اور یہ ہری مرچے جو کوٹ کے میں نے ڈالی یہ ہمیشہ زیادہ ڈالا کریں اس سے جو ہے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور اس میں میں نے ڈرائی مسالوں میں ہاف ٹی سپون میں نے حلدی لے لی تھی اور یہ نمک اپنے حساب سے آپ لے سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں ونٹیبل سپون لال مرچ پاورڈر لے لیا تھا اور یہ ایک بریانی مسالہ تھا ڈبا اور پسا گرم مسالہ ہاف ٹی سپون تھا اور یہ پودینہ جو میں نے دھوکی رکھا تھا وہ لے لیا تھا اب یہ دوسرے چولے پہ میں نے چامل بوائل کرنے کے لیے پانی چڑھا دیا تھا پیران کے پھول اٹ کیے ہیں تو جب تک یہ ہمارا پانی بوائل ہوگا پکے گا پھر اس کے بعد ہم اس میں چامل اٹ کریں گے اور یہ دوسرے چولے پہ مسالہ بھی ہمارا بن رہا ہے ساتھ ساتھ تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنی جو ہے ٹیماتر ہمارے گل چکے ہیں تو اب میں اس میں ڈرائی مسالے اٹ کروں گی اور اس میں یہ پودینہ میں نے دھوکے رکھ دیا تھا پودینہ بھی تیہ جب لگے گی تب جائے گا اس میں ابھی نہیں ڈالوں گی میں اس میں میں دھنیا پودینہ دونوں ڈالتی ہوں لیکن دھنیا بھی میرے پاس نہیں تھا تو میں نے صرف پودینہ ہی ڈالا اس میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح مسالہ بھن رہا ہے اور اس میں ابھی دہی بھی اٹ کروں گی میں ایک پاؤ آدھا پاؤ میں نے دہی لے لی تھی اس میں میں نے دہی لے لی تھی اس میں میں نے چامل کا پانی رکھا تھا پک نے اس میں ٹوٹے بل سپن آئل بھی ڈال دیا ہے اچھا میں دہی کا آپ کو بتا رہی تھی دہی میں ہم نے زردے کا رنگ مکس کر کے الگ سے رکھ دیا تھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پیاز فرائی جو میں نے آدھی نکالی تھی یہ لیمون کے سلائس ہے ایک لیمون لے لیا تھا ہری مرچے ہیں اور پودینہ اچھا یہ دہی ہے اس میں زردے کا رنگ میں نے ملا کہ اس کو رکھ دیتا ہے اب یہ اس میں جائے گا تو اس سے بریانیاں کلر جو ہے بہت اچھا آتا ہے اور یہ اس کو میں نے تھوڑا سا پانی اس میں ڈال کے یہ بھی میں نے ایٹ کر دیا تھا یہ زائع نہ جائے جو پچیوی دہی ہے تو اب میں اس کو اچھی طرح سے ہلاؤں گی اس کے بعد اس میں میں نے گوش ڈالنا ہے گوش جو ہم نے الگ سے بوائل کر کے رکھا تھا تو اب اس میں گوش جائے گا گوش کو بھی ہمیں تھوڑا اس میں پکاؤں گی اور جو یہ اخنی تھوڑی بچی تھی وہ بھی اس گوش میں میں نے ایٹ کر دی تھی مسالے میں تو یہ اچھی طرح سے یہ تھوڑا سا ایک بوائل آ جائے تو پھر اس کے بعد ہم اس میں باقی کا آگے کا پروسس کرتے ہیں تو یہ ہمارا چاول یہ پانی بھی بوائل ہو چکا ہے چاول کا اس میں میں چاول ایٹ کروں گی میں نے ایک گھنٹے کے لیے بھیگنے کے لیے رکھ دیئے تھے پیڑیانی کے چاول اس میں میں نے صرف نمک ڈالا ہے چاولوں میں اور پانی میں بلتے ہوئے اور بادیاں کے پھول ڈالیں اور کچھ بھی نہیں ڈالا یہ مسالہ بھی ہمارا ڈن ہو چکا ہے اور یہ چاول بھی ہمارے ڈن ہو چکے تھے بوائل ہو چکے ہیں ایک گھنٹے ہم نے اس میں رکھنی ہے تو اب میں اس میں تیہ لگاؤں گی تیہ کیا بس مسالہ ہمارا جو ہے اسی کے اوپر میں سارے چاول ڈال دوں گی تو یہ کہ آسانی ہو جاتی ہے اس طرح ڈبل ڈبل لیئر لگانے سے اچھا ہے ہم اسی طرح کر لیں تو یہ اچھا ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا ہم نے جو ہے گریوی میں پانی بھی رکھنا ہے تو اس سے کہ جوسی جوسی بریانی بنتی ہے بلکل ڈرائی نہیں بنتی مسالہ ہے چاولوں میں اور پانی میں بلتے ہوئے اور بادیاں کے پھول ڈالیں اور کچھ بھی نہیں ڈالا یہ مسالہ بھی ہمارا ڈن ہو چکا ہے اور یہ چاول بھی ہمارے ڈن ہو چکے تھے بائل ہو چکے ہیں ایک کنی ہم نے اس میں رکھنی ہے تو اب میں اس میں تہہ لگاؤں گی تہہ کیا مسالہ ہمارا جو ہے اسی کے اوپر میں سارے چاول ڈال دوں گی تو یہ کہ آسانی ہو جاتی اس طرح ڈبل ڈبل لیئر لگانے سے اچھا ہے ہم اسی طرح کر لیں تو یہ اچھا ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا ہم نے جو ہے گریوی میں پانی بھی رکھنا ہے تو اس سے کہ جوسی جوسی بریانی بنتی ہے بلکل ڈرائی نہیں بنتی تو کورمیا جو ہم نے بنایا ہے تو اس کی بات کر رہی ہوں ہے اچھا یہ میں نے اوپر زردے کا رنگ ڈال دیا تھا لیمو کے سلائس رکھ رہی ہوں پودینہ ایٹ کروں گی اور پیاز ایٹ کروں گی اس میں میں اور اس کو میں رکھ دوں گی دم پہ اچھا اس میں کیورا وارٹر آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو بیو بریانی ہے بن کے ڈن ہو چکی ہے دیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے کلر آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ دانہ کتنا کھلا کھلا لگ رہا ہے تو اگر آپ کو ہماری ریسی پی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں اچھا چھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو بریانی کیسی لگی تو دعاوں میں یاد رکھئے گا چلیں چلتی ہوں موسیقی